یا علی الفلاح پاکستان کی پوری قوم نارے تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی ہوا کیا تھا ہندوستان نے چھ ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم کیارہ بجے تک لہور جمخانہ میں بیٹھ شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقریبا پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیلکورٹ کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان was totally caught by surprise جنگی قوائد ہوتے ہیں قائدے ہوتے ہیں آپ declaration of war کرتے ہیں آپ announcement کرتے ہیں دشمن کو warn کرتے ہیں کہ یہ آپ معاملہ نہ کیجئے یہ معاملات جو ہیں یہ جنگی حکم کے لحاظ سے ایک threat تصور کیے جائیں انڈیا نے ان تمام باتوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے خفیہ طور پر اچانک پاکستان پر حملہ کیا جنگ انہوں نے شروع کی تھی ہم نے نہیں شروع کی تھی آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیسٹ کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو تو کیوں ہم اتنی رومانٹک طریقے سے اتنی محبت اور اتنی پیار سے ایموشن سے جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر مارشل نور خان اس وقت چیف آف ائر سٹاف تھے اور پاکستان کے پاس بمبار تیاروں کی کمی ہو گئی ہم نے بمباری کرنی تجھو رہے تو پلان یہ بنایا گیا کہ سیون تھرٹی ائرکرافت جو ٹرانسپورٹ ائرکرافت ہے جس طرح کھانا سمان گندوں میں امونیشن پہنچانا ہوتا ہے سیون تھرٹی کو استعمال کرتے ہیں بامنگ کے لیے اور یہ ڈینجرس مشن تھے کشمیر بھیجنا تھا اس کو تو ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھئے یہی پہ لیڈنگ فرم دہ فرنٹ جسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ میں پاکستان فوج ایک واحد فوج ہے جس میں آفیسر کیجولٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارے آفیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سممرین تھی غازی اور اس سممرین نے دشمن کا ناتقہ بنگ کیا ہوا پاکستان نیوی نے سومنات پر اٹھاروہ حملہ کیا تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے سترہ حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ کیا گیا اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائرنگ کر کے شلنگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئی میرے والد توپ خانے کے افسر اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلیں اور بمباری کے دوران لے کر نکلیں اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پر دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے ملے ہیں میرے والد اینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مرچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنے فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ سیکٹر کا ایک پورا سیکٹر جو ہے قبلہ کر لیتا ہے اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کے آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہوئے تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نارے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپے ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نیٹر نہ دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے ان کی اخباریں میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیاروں کو دمیداری دی گئی کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھے پول نظر آ رہے تھے میں کس پر بمباری کروں یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو دیفتار کیا گیا کہ وہ آپ کے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نواز میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے 35-45 سے قریب بم پرنڈی پر گرے سرے پانچ بم پھٹے وہ بھی ویرانے میں باقی بم پھٹے نہیں تجب بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے جنگ بدر پر ہوا تھا نا حسن 313 مسلمان ایک ہزار دشمن لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ حصول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کے حفاظت کے لیے تو اللہ کی تائید ان اسرت آئے گی 65 سب سے خوبصورت میں سال ہے ہمارے لیے ویسے تو 63 سال کے تعریف میں اگر یہ پاکستان قائم ہے تو ہمارے شہدہ کی وجہ سے ہمارے غازیوں کی وجہ سے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا ہے بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں مضاحمت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لیے اس کیفیت میں لہور تقریباً 14 میل دور تھا وہ جو سڑک آ رہی تھی لہور کی طرف 14 میل دور تھے تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور 14 میل تھا تو اس وقت اس آفسر نے ہمارے وہ زخمی آفسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لہور 14 میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فر لانگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نکتہ لگا کے پوائنٹ 2 ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز اور وہ کتبہ لگا کر واپس پہنچا ہے تاکہ دشمن کے ٹینک جب آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 3 میل یا 4 میل نہیں 14.2 بلڈی مائلز تھا لہور اور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب شہدہ پہنچنا شروع ہوئے کچھ آفسرز اور کچھ جوان شہیدوں کو لے کے جب پیچھے واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لیے نرسز تھی ہسپیٹل کی نرسز تھی جو زخمیوں کو رسیف کر رہی تھی تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنے اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیرو دلیرو سینوں پہ گولیاں کھانا پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیر پشت پہ گولی کھا کر آیا ہے یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگئے کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں گے یہ وہ باتیں جو یونٹوں کے اندر ہوئی ہیں یہ باتیں ہمیں ٹیکس بکس میں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپ خانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالکورٹ میں لڑی گئی اور مگر ایسے بھی موقع آئے کہ جب ہمارے توپ خانے کو براہ راست یعنی ایک موقع پہ ایک فوجی اسطلاح میں بات کریں تو باقاعدہ آفسر نے کمانڈ دی کہ ایچی انلوڈ این اے پی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسیف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسن شل لوڈ کرو کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی بیچ پہ دھندے آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن کے خوف تاری کر دیا اللہ تو یہ اللہ کے اتنی بڑی تائید اور موجزہ اور کرم اور احسان تھا میرے مالک کا اور وہ بھی جب رات کے اندھیرے میں کمینگی سے حملہ کرے اور یہ دعوے کرے کہ ہم لاہور میں جا کے شرابیں پیئیں گے جمخانے میں اور پھر لاہور اور سیالکوٹ کے غیرتمند شیر اور دلیر لوگ لوگ اپنے گھروں سے ہاکیاں تلواریں پسٹولیں اور اور لڑھیوں لے کے نکل آئے اور سرد پہ جا کے پہنچ گئے اور فوج نے رکنا پڑا فوج کو ان کو کہ بیٹے آپ کو یہ آگے شہد سرد پہ شہید ہونے کے لیے کافی ہیں آپ صرف پاکستان سنبھالیں جب دشمن کے تیارے لاہور کے اوپر آپے ڈاک فائٹس ہوتی تھیں لوگ چھتوں پہ چڑھ کر نارے تکبیر لگا رہے ہوتے تھے اور نیچے سے دشمن کے تیاروں پر لامتیں اور گالیاں دے رہے ہوتے تھے اور بات وہ یہی ہم آپ کو بتائیں یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان برناتی تھی عیوب خان کی وہ تقریر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کو سنو ہماری تاریخ کی عظیم ترین تقریر قائد عظم اور علام اقبال کی گفتگو کے بعد باتوں کے بعد تقریروں جوش کے بعد لیاقت علی خان نے وہ تقریر جو قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کہی تھی وہ ایک حیرت انگیز تقریر ہے اور اس کے بعد عیوب خان کی وہ تقریر جو انہوں نے پینسٹھ کے دن انیس سو پینسٹھ میں چھ ستمبر کی صبح نو دس بجے ریڈیو پاکستان پہ کہی جس نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا اور لوگوں نے سٹیشنوں پہ رہے ریلوے سٹیشن کی اوپر چائے خانوں کی اوپر اوپر بسوں کے اوپر وہ تقریر سنی ہے اور سانس روک کے سنی ہے پورے پاکستان میں ٹریفک روگ گئی سکتا تھا رہی تھا جب وہ تقریر دس منٹ کی ہو رہی تھی اور جب وہ تقریر ختم ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ایک نارے تقبیر کی اس طرح نارے گوجے ہیں لوگوں نے اپنے ہتھیار نکال لی ہیں سردوں کی طرف دوڑیں پاکستان کے دفاع کے لیے میرے عزیز امبطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صدیرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوای گیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تیاری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا بارتی ازمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علاقہ آزاد منلکت کو انہوں نے کمی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا پچھلے اشارہ برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی بھائکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہم دستانی حکمران شاید ابھی نہیں نامتے کہ انہوں نے کس قوم کو لل کر آئے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک میں آج ہنگانی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جن شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجوں کی پیش کرنی جاری ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جور دکھانے کا موقع عطا کیا ہے میرے امتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان فائندہ بار موسیقی